بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ صاحب ایک خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سرخاب کے متعلق کچھ انفرمیشن آپ کو شیئر کرتا ہوں تو جو جو بھائی چینل پر نئے ہو یار چینل کو سبسکرائب کر دو اگر ان کی میل اور فی میل کی بات کریں تو ان کی میل جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح رنگین ہوتے ہیں ان میں بہت سے کلر ہوتے ہیں اور جو ان کی فی میل ہوتی ہیں ان کا جیسے ان میل کا ٹیل ہے ان کا اس طرح کلر ہوتا ہے کہ جو میل ہوتے ہیں وہ رنگین ہوتے ہیں اور فی میل ایسے جیسے ان کی ٹیل کا کلر ہے ایسی ہوتی ہیں اور ان کے جسم جسمت سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ کون نارہ اور کون مادی کیونکہ جو میل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اگر ان کی بریڈنگ کے بات کریں تو یہ وہ نسل ہے جو سب سے زیادہ انڈے دینے والی نسل ہے یہ تقریباً اپنے سیزن میں انڈے دیتی ہیں تیس سے چالیس انڈے یہ دے دیتی ہیں اور اگر آپ ان کے روز روز انڈے نہیں اٹھاتے تو پھر یہ دس یا پندرہ انڈے دے کے انڈوں پر بیٹھ جاتی ہیں ان کے انڈے آپ مرگیوں کے نیچے بھی رکھ کے نکلوا سکتے ہیں اگر آپ روز بروز اٹھا لیں تو پھر یہ تیس چالیس انڈے دے دیتی ہیں تو ان کا ایک اور بہت زبردست کام ہے کہ یہ ایک میل کے ساتھ چار فی میں لگ سکتی ہیں تو اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسی کریں کہ ایک میل اور چار فی میں لیں کیونکہ یہ ایک میل کے ساتھ چار فی میں لگ سکتی ہیں تو ان کا تقریباً سارا کام مرگیوں کی طرح ہے بس یہ خوبصورت ہوتے ہیں اور مہنگی ہوتے ہیں تو اب ان کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے کا جوڑا ملے گا تو یہ جو بریڈر پیر ہے وہ اس ٹائم آپ کو مل جائے گا دس یا بار آزار تک آپ کو مل جائے گا تو ہر علاقے کا ریٹ بھی الہدہ الہدہ ہوتا ہے شاید آپ کا کوئی تھوڑا اوپر نیچے ہو پر ابھی فی لال یہ اتنے ہی کہ دس بار آزار تک آپ کو بریڈر پیر مل جائے گا جو ابھی نسل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس نسل کی بات کر رہا ہوں ایک گولڈن کرر کی ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں وہ بہت اچھی نسل ہے لیکن وہ آپ کو پچیس تیس ہزار تک ملیں گے اور ان کی بیماریوں کی بات کریں تو وہ ساری بیماریاں ان کو وہ ہی لگتی ہیں جو مرگیوں کو لگتی ہیں بس آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے مرگی ہی رکھی ہے یہ کھانا بھی آپ اس کو گندم کے دانے ڈال سکتے ہیں آپ کو اس کے باجرہ ڈال سکتے ہیں اور بھی یہ تقریباً گھر میں اگر آپ سے روٹی بچ گئی آپ روٹی اس کو ڈال دیں یہ ساری چیزیں ایسی کھاتے ہیں جیسے مرگیاں کھاتی ہیں تو ان کے بیماری بھی وہ ہی لگتی ہے جو مرگیوں کو لگتی ہے ان کی کیج کی بات کریں تو آپ اس کو بڑے سے پنجرے میں بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ بڑی سی کھڑی بنا کے اس میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بس اس کو تھوڑا سے نیچے آپ نے آپ اس کو نیچے مٹی ڈال دیں یہ مٹی میں بہت خوش رہتے ہیں اور ادھر یہ انڈے بھی دینے شروع کر دیں گے اگر کسی بھائی کا کوئی کوشٹ یا نہ ہے کوئی کسی پرندے کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو نیچے کمٹس کر کے ہمیں پوچھ سکتا ہے تو چلے دوستو ابھی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں آپ کو ایسی اور پرندوں کے بارے بھی انفرمیشن ملتی رہے گی